پیدر پی دھماکوں کی خبروں نے ملک کے طول و عرض میں تھر تھری سی مچا دی ہے پاکستان شدید سیاسی اور معاشی بہرانوں کے بعد اب دہشتگردوں کے نشانے پر بھی آ چکا ہے کیونکہ عوام میں عوام میں صرف غم و غصہ نہیں بلکہ شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے مہنگاری بے روزگاری ملکی معاشی حالات کو لے کر شدید غم و غصہ عوام میں پایا جاتا ہے ان کا بات چنگے سے پتہ ہے تو حکومت کے پاس اب سوائے جھوٹ کے الزامات کے کچھ نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان دھرا کا دھرا رہ گیا یہ لکھنا بھی زیادتی ہے اور میں یہ زیادتی ہو گئی ہے یہ قبول کرتا ہوں تمہج نہیں ہے کہ دوہزار تیس بھی جو ہے دوہزار بائیس جیسے ہی ہونا ہے نہیں سر بہتری کوئی نہیں مجھے تو کمس کم بہتری کوئی آتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایکانومی پر یہ کوئی کام کر رہے نہیں ہے اس قسم کے اگر بلاسٹ ہوتے رہے ہیں دہشتگرد بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے بعد اب اسلامباد جا پہنچے ہیں کوئیٹا کوہلو خوزدار خوزدار تربت قلات میں دہشتگردی کے مختلف واقعات میں پاک واش کے کیپٹن سمی چھے جوان شہید ہو گئے جبکہ تئیس افراد زخمی ہو چکے ہیں بلوچستان میں ایک روز کے دوران مختلف دہشتگردی کے افسوسناک واقعات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دہشتگرد دوبارہ منظم ہو کر ملک کا امن و امان برباد کرنے باپس آ گئے ہیں پوری قوم اس وقت شدید قرب میں مبتلا ہے جبکہ ہمارے مکملانوں کی ساری توجہ عمران خان کو سیاست سے مانس کرنے پنجاب کا اقتدار حاصل کرنے اور اپنے کرپشن کیسز کو ختم کرنے تک محدود ہے کیا حکومت ملک میں موجود شدید معاشی اور سیاسی بورانوں کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کی بڑھتی ہوئی لہر کو کابو کر پائے گی یہ سوال سبھی کے ذہن میں ہے اگر الیکشن اپریل مئی میں نہ ہوئے تو کیا پاکستان کے معاشی حالات مزید خراب ہو جائیں گے حکومت اپنی انا اور زد کی خاطر کیا پورے ملک کی سلامتی کو جان بوجھ کر دعو پر لگا رہی ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ اس وقت عمام کے ذہنوں میں ہیں اور لوگ پریشان ہیں کہ معیشت ہماری ڈول رہی ہے دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے آخر سنبھالہ کون دے گا اور جس کا کہ صرف اور صرف نقصان ہے بلوچستان میں فورسز پر حملے کیپٹن سمیت پانچ جوان شہید یہ آج کے اخبار کی ہیڈ لائن ہے اسی ہیڈ لائن میں آگے جب آپ جاتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ میں دو حب میں خوزدار میں اور تربت میں تین بم دھما کے چودہ افراد زخمی اور یہ خبر آگے چل کر کے مزاہیہ روخ اختیار کر لیتی ہے یہ خبر بتا رہی ہے کہ صدر کا شہدہ کو خراجی عقیدت وزیراعظم نے پھپتی کسی ہے کہ دہشتگردوں کو کٹیرے میں لائیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ صدر اور وزیراعظم یہ کام کر سکتے ہیں تو اپنے دماغ کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیے وہ پانچ جوان جو شہید ہوئے ماتم صرف ان کے گھر میں بپا ہے وزیراعظم کا یہ کہنا قطعی سراسر جھوٹ ہے کہ قوم ان کے غم میں برابر کی شریک ہے قوم کو کک پرواہ نہیں قوم آج بھی بٹی ہوئی ہے کسی کو حقیقی آزادی چاہیے کوئی جو ہے کل ستائیس دسمبر کی برسی منانے کے لیے تڑپ رہا ہے قوم کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ایک اور خبر بتا رہی ہے سیکیورٹی اداروں نے وان کیا ہے کراچی میں بھی دہشتگردی کا خطرہ ہے شہر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور آگے جا کر کے کچھ علاقوں کا نام لیا گیا ہے جو میں نہیں لے رہا بتایا گیا ہے کہ ان علاقوں میں کچھ مشتبہ افراد کی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں ان علاقوں میں ماضی میں کل ادم تحریک طالبان بلوچ لیبریشن آرمی قوم پر ازداماتوں کی سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی تھی ذرائع نے بتایا کہ چونکہ شہر کے اندر آنے والے راستوں پر کوئی ڈھوست سیکیورٹی اقدامات نہیں ہیں جس کے باعث شہر میں اسلاحور گورہ بارود کی ترسیل بھی جاری رہتی ہے اس لیے خبر میں جو نہیں لکھا وہ میں بتاتا ہوں اس لیے اگر کہیں کراچی میں کوئی اور کانڈ ہو جائے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وزیراعالہ کے اور سندھ حکومت کے دل شہدہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا اور خدا وحد کی عزت و عبرو کی قسم ایسا کچھ نہیں ہوگا ایک اور خبر اسی حوالے سے بتا رہیے اسلام آباد میں خودکش دھماکہ ایک پولیس اہلکار شہید تین زخمی دھماکہ میں ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین شہید ہوئے دھماکہ اٹھارہ کلو بارودی مواد استعمال کر کے کیا گیا اور اس پر ہمارے کاغذ کے وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ ریاست کی رٹ قائم کی جائے گی دہشتگرد دہشتگردوں کا گٹ جوڑ توڑ دیں گے گویا آپ اتنے ہی ٹرمنیٹر اور ہرکیولیس ہیں کچھ آپ سے پہلے والے نے کر دیا جو اب حقیقی آزادی کے طالب ہیں اور کچھ آپ کر دیں گے اور جو بچی کچھ کسر رہ گئی ہے وہ انٹرن پہ جو آج کل ایک فلائٹ ہے جن کو اگلی دفعہ حکومت میں لانے کے منصوبے بن رہے ہیں کچھ انشاءاللہ وہ کر دیں گے کیونکہ آج ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں کل کیا تقریر کروں گا میں اس بارے میں بات کر کے موہ کا مزہ کوٹا نہیں کرنا چاہ رہا ایک خبر اور بتا رہی ہے ڈی آئی خان میں بھی سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ خیر کی خبر یہ ہے کہ ایک دہشتگرد کمبخت بدبخت مارا گیا فی نار جہنم ایک اور خبر بتا رہی ہے پشاور کے پی کے کے پی کے میں ڈپٹی سپیکر کے پی کے اسمبلی پر ایک تقریب کے دوران فائرنگ ہوئی ان کے گارڈز کی جوابی فائرنگ سے جانی نقصان نہیں ہوا اور وہ بج گئے اس لیے یہاں پر اظہار تازیت کسی کا موجود نہیں تھا ایک اور خبر بتا رہی ہے بننو آپریشن میں شدید زخمی سپاہی حلیم انتیس سالہ شہید ہو گیا جمہوریت کے چاچے اور ماں میں اپنی اپنی پھپتیاں کسنے میں لگے ہوئے ہیں ازامہ چیزیں ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سنگینی کس صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہیں تشویشناک حد تک یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو ہمارے ہیں اب کیا کہیں بدقسمتی ہے رانہ سناولہ صاحب ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو کہیں نہیں رکھتا کہ ان کی توجہ ان سارے معاملات پر ہے کیونکہ آپ کا اگر فوکس ہو تو آپ ہر وقت اسی طرف بات کریں گے اسی کے حوالے سے بات کریں گے آپ کیا انتظامات کرے ہیں کیا بچا ہے درشت گردی دوبارہ سار اٹھا رہی ہے جو اس وقت رانہ سناولہ کی سٹیٹمنٹ سب سے زیادہ گردش میں ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب تیرہ منٹ کی آوڈیو آئی ہے ابھی پچیس منٹ کی آ رہی ہے وہ تو اس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ تو جلسے جلوسوں میں اس طرح کے علانات کرنے لگے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کا وزیر تافلہ وہ ایک عمران خان فوبیا کا ایک اپوزیشن لیڈر کے فوبیا کا شکار ہوگا بلکہ پوری پی ڈی ایم ہی جب یہ شکار ہوگی تو وہ کیا کریں گے آپ کوئی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ ان سے درشت گردی کا سوال کریں گے آپ ان سے مہنگائی کا لوڈ شیڈنگ کا یعنی ایک طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اب سزوپی نے بھی پلانٹ بند کر دیا پہلے ٹیوٹا نے کیا اب یہ حال ہو رہا ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے بجلی کی پہلے ہی طرف نہیں ہے یعنی پروڈکشن کہاں ہونی ہے ہر چیز بند ہو رہی ہے بجلی کی ضرورتی کم پڑتی چلی جارہی ہے اور اس کی باوجود اور شیڈنگ ہو رہی ہے یہاں تو یہ حالات ہیں لیکن اگر آپ وزیر داخلہ صاحب کو دیکھیں گے تو پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے وہ اب توشا خانہ تو فیل ہو گیا کیونکہ آپ تو ہائی کورٹس کے آرڈر آ رہے ہیں لہور ہائی کورٹس رامت ہائی کورٹ یہ ساری تفصیل ہے کس نے کب کب کیا لیا کیا بیچا تو اب وہ توشا خانہ والا امران خان کے خلاف جو تھا وہ وار خالی گیا تراب ہو گیا الٹا پڑ گیا اب یہ آڈیو ویڈیوز کا معاملہ آ رہا ہے تو ان کی طرح جو تو اس طرف ہے یہ آڈیوز پروڈکشن کی طرف ہے کون سے کتنے منٹ کی ہے وہ برانہ ساتھ تو ایسے رکھتا ہے بیٹھتے ہیں اور ایک ایک سیکنڈ کاؤنٹ کرتے ہیں کس طرح کون سا جملہ سامنے آیا اچھا کیا ہوا کس طرح سے اس کو کرنا ہے کتنے منٹ کی یہ بنی ہے انہوں نے جب یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے تو دہشت گردی کیا خان کنٹرول کریں نہیں تو اسامہ بلکل آپ ٹھیک کہنے صورتحال کافی تشویشناک ہو گئی دہشت گردی کی اس لہر میں اضافہ ہوتا جارہا روز بھر روز ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کس کی ذمہ داری ہے کون عوام کو جواب دے ہیں کوئی نئی پلی بک نہیں ہے میں نے پچھتے دنوں میں بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بہت پترسار پرانی پلی بک ہے کہ جب ملک کے حالات آپ ایکسپلین نہ کر پائیں جب ایک گورنمنٹ آن ایکسپلینبل ہو جائے اور ہر قسم کا زور لگایا کہ اسی گورنمنٹ کو بغیر کسی پبلک کے مینڈٹ کے ان کی اوپر آپ نے جاری کرنا ہے تو پھر یہ پلی بک آپ آفٹن دیکھتے ہیں ہر ملک میں ہی ہوتا ہے دہشت گردی کی بھی لہر اچانک اوپر ہو جاتی ہے اور یہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں آن ریکورڈ کئی خان صاحب اور کئی ہمارے اور لیڈرز خاص طور پر کے پی کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے